فری لانس اور سب کاموں کے لیے بہتر ہے اس کا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ریٹنگ رائٹنگ کے لیے آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا ڈسپلی اگر آپ شاید چیک کر سکیں تو بہتر ہے بہتری ڈسپلی ہے جس پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو کسٹمائز کیا ہے اور اس کے ٹاپ پر بھی ہے اس کے پام رس پر بھی ہے اور ویسے یہ بلکل بیسک کنونشنل ٹائپ مشین ہے یہ ڈیل کی مشین ہے یہ بھی کنورٹیبل 360 ہے ایسے ایزا ٹیپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ جنریشن سون کور آئی فائیو ہے وہ اچھا یہ دیکھیں اگر آپ کیمرہ میں دکھا سکیں بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور سلم ہے سلم ہے بلکل ٹائپ سی ہے اور جنریشن 11 کور آئی فائیو ہے 11 جنریشن کور آئی فائیو ہے سپیشلیٹی آپ اگر کیمرہ دکھا سکیں یہ ایسے ڈیٹیشری ہو جاتا ہے اور فل ایش ڈی آئی پی ایس ڈسپلی ہوتا ہے ڈیول کیمرہ ہوتے ہیں ملہ بہت کم ریئر لیپ ٹاپ سے سا آتے ہیں جس میں کیمرہ دکھا موسیقا موسیقی موسیقی اسلام علیکم یوٹیوب میں ہوں علی اسلام اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں شپر دوستو آج کل آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر فلکچوئٹ ہوا ہوا ہے اور بہت سی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں پرٹیکلرلی جو امپورٹٹ چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو آج اسی سلسلے میں میں آیا ہوا ہوں ریگل ٹریڈ اسکوائر میں ہنانی ٹیڈرز کے پاس ان کے پاس ایک رینج ہوتی ہے لیپ ٹاپس کی اور ریٹ بھی ان کے مناسب ہوتے ہیں تو آئیے ہم آج جانیں گے کہ ان کے پاس اس وقت کیا ویرائیٹی چل رہی ہے ویڈ پرائیس میں آپ کو بتاؤں گا آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ شاپ ڈیٹیل اور کانٹیک ڈیٹیلز بھی میں لاسٹ میں شیئر کروں گا بہت شکریہ میرا نام سرفراز ہنانی ہے اور میں اس پر ریپریزنٹ کر رہا ہ ہنانی ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ہمارا لیپ ٹاپس کا بزنس ہے امپورٹیڈ یوز لیپ ٹاپس جو آتا ہے اس حوالے سے بلکل کافی ساری اٹریکٹیو چیزیں ہیں کچھ جو اچھے بجٹ میں ہیں یو جولی انہیں بڑا مہنگا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ بڑے کٹ پرائس میں آتی ہیں ہمارے پاس بلک میں آجاتی ہیں تو تو کچھ پروڈکٹس ہیں جس کا انٹریکشن دے دیتے ہیں اب جیسے اگزامپل ہے یہ والا پروڈکٹ ہے ڈیل لیٹیٹیوٹ سیونٹی تری فیفٹی یوزولی یہ پروڈکٹ اگر برینڈ نیو میں لیا جاتا ہے تو یہ مطلب سمویر راؤنڈ دو لاکھ روپے کے اس پاس میں آتا ہے اب یہ موڈل ہے دو ہزار سترہ کا اس وجہ سے بھی تھوڑا سستہ ہے اس کی سپیشلیٹی آپ اگر کیمرہ دکھا سکیں یہ ایسے ڈیٹیش ہی ہو جاتا ہے اور فل ایش ڈی آئی پی ایس ڈسپلی ہوتا ہے ڈیول کیمرہ ہوتے ہیں ملکل بہت کم ریئر لیپ ٹاپ سے آتے ہیں جس میں کیمرہ دیول ہوں بیک لائٹ کی بورڈ ہے ایٹ جی بی رائم ہے ایس ایس ٹی ہے ٹو فٹی سکس جی بی اور پرائس اٹریکشن اس کا یہ ہے کہ صرف ترٹی بائیو داؤنڈ صرف ترٹی بائیو داؤنڈڈ یہ دو لاکھ کے اراؤنڈ جاتا ہے اس کے نئے مارڈلز جائیں ملکہ دو لاکھ دس ہزار دو لاکھ بیس ہزار کے آس پاس ہوتے ہیں یہ مارڈل دو ہزار سترہ کا ہے لیکن پھر بھی پرائس بہت اچھا ہے بہت اٹریکٹیو ہے اسی طرح ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے ڈیل کا یہ رائزن سیون ہے گیمنگ کے لیے بہت سوٹ کرتی ہے مشین گیمنگ ہے ویڈیو رینڈرنگ کرنی ہے اس کے علاوہ فری لانس اور سب کاموں کے لیے بہتر ہے اس کا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ریٹنگ رائٹنگ کے لیے آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا ڈسپلی اگر آپ شاید چیک کر سکیں تو بہت بہتر ہے بہت بہتری ڈسپلی ہے بلکل اسی کالیبر کی چیز ہے اور اس میں پوزیٹیو پوائنٹ اس کا گیمنگ ہے گیمنگ سپورٹ اس کی اچھی ہے کیونکہ رائزن سیون جو پروسیسر ہے ایکچلی یہ سی پیو نہیں ہوتا یہ جی پیو ہوتا ہے اور یہی پھر جنرل چیز ہیں جیسے بیک لائٹ ہونا بہت زیادہ سلم ہے لائٹ ویٹ ہے اب یہ یوز کنڈیشن میں آ جاتے ہیں یہ بھی نئے بہت مہنگے اب اس میں چھوٹے موٹے کامپرومائسز ہوتے ہیں جیسے اس کی کنڈیشن تھوڑا سا رف ہوتی ہے تو یہ ہم لوگ جو ہیں اسی نوے ہزار روپے کے راؤنڈ ہم لوگ بیش دیتے ہیں پرٹیکلر اس پیس کی اگر بات کریں تو یہ اسی ہزار روپے کا ہے ایٹی تھاؤزن گا ہے جی اور نئے میں یہ ڈھائی لاکھ سے بھی اوپر ہے اچھا پھر اس کے فیچرز بتائیے گا یہ ایٹھ جی بی ریم ہے ٹوپٹی سکسٹی بھی ایس سٹی ہے اور رائزن سیون کا فور تاؤزن سیریس کا پروسیسر ہے افیشلی وینڈوز الیون کے ساتھ آیا ہے بہت ایڈوانس چیز ہے اور اور تھوڑا سا بیسک چیزوں پر اگر ہم آ جائیں تو ایک یہ مشین ہے جس کو ہم نے کسٹمائز کیا ہے یوزولی لوگ اس پر پروٹیکٹر لگاتے ہیں لیکن یہ پروٹیکٹر نہیں ہے یہ ہم نے اس کو ڈپ کیا ہے جیسے کمپی ایم بوس کیا ہے یہ اس کے ٹاپ پر بھی ہے جی علی بھائی اس مشین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یہ جس پر ہم نے تھوڑا سا اس کو کسٹمائز کیا ہے اور اس کے ٹاپ پر بھی ہے اس کے پارم رس پر بھی ہے core i5 8 generation ہے 8GB RAM اور 128GB SSG 8 generation کا جو ریٹیل پرائس چلتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی پچھپن ہزار روپے کے آس پاس ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس یہ 48,000 میں 48,000 کا دے رہے ہیں بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منٹ پیسی ہے بلکل فریش کنڈیشن ہے اور یہ انہوں نے کسٹمائز کیا ہوا ہے بہت بہتینز کی لوگیں پارٹیکلرلی جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں یا جو ینگسٹر ہیں وہ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں بلکل ایسے ہی بعض اوقات کچھ لیڈی یوزرز ہوتی ہیں جنہیں اچھا یہ کسٹمائزیشن کا ہمارے پاس اپشن ایسا ہے کہ ہم ایس پر کسٹمائر ریکوائرمنٹ بھی کر سکتے ہیں ایس پر کسٹمائر ریکوائرمنٹ بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر کوئی کسٹمائر اگر آپ کچھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مطلب اس کی اس کی نا بلکل ہو جاتی ہے بلکل ہو جاتی ہے ایس پر ٹائم بٹ یہ کہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا ایک پورا پلانٹ ہے اپنا ہاکس بے کی سائٹ پہ ہمارے ایک فیکٹری ہے چھوٹی سی تو وہاں پہ ہم لوگ یہ شوق سے کرتے ہیں یہ ایکچلی ہمارا شوق ہے پروفیشن نہیں ہے تو سرے اس کے کیا چارجز آپ چارج کرتے ہیں یہ تقریباً چار آزار روپے جاتے ہیں پر لیپٹاپ پر لیپٹاپ ہمارے پاس اس کے لیمیٹی ڈسکی جو سکنز ہیں یہ ایمپورٹ کرنی پڑتی ہیں تو اس وقت ہمارے پاس اس کے کوئی ستر اسی ویریانٹس آویلیبل ہیں تو تقریباً ستر اسی ویریانٹس بہت ہو جاتے ہیں کسی مارکی چواہیس کہیں نہ کہیں اس پر میچ ہو ہی جاتی ہے اس میں گیمنگ والے ہیں کچھ آرٹس چکھ ہیں کچھ اور ہیں یہ ڈیل کی مشین ہے یہ بھی کنورٹیبل 360 ہے ایسے ایزر ٹی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ جنریشن سون کور آئی فائیو ہے وہ ایفول ایش دی آئی پی ایس دسپلی ہے اس کا بیک لائٹ کی بورڈ ہے ایٹ جی بھی رائم ہے ٹو ففٹی سکس جی بھی ایسے سی ہے اور اس کا جو پرائیس ہے وہ ہے ففٹی تاؤزن مطلب یہ ریٹیل پہ جاتی ہے تقریباً ریٹیل کاؤنٹر سے اگر ہم کوئی بھی ریٹیل شاپ سے پرچیس کریں گے ہمارا اصل میں بلک میں ہی جا رہا ہوتا ہے اگر آپ ویورز کو یہ دکھا سکیں تو یہ سب شہر سے باہر جانے والے پروڈکٹس ہیں یہ پیک ہو کے جانے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے تقریباً مطلب ہمارے انٹیئر سے ان میں کافی کلائنٹس ہیں کچھ پنجاب میں بھی تھوڑا بہت سامان جاتا ہے ہمارا تو سر آپ کس موڈ میں پییمنٹ مطلب ہو لیتے ہیں کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے نہیں نہیں ٹوٹل ایڈوانس ہوتا ہے بلک میں ہے جو کسٹمرز کو ہم لوگ ساہولت دے دیتے ہیں جو ہمارا ریگلر مطلب ہمارے جو ریٹیل کلائنٹس ہیں ان کو ہم کیش آن ڈیلیوری بھی دے دیتے ہیں اچھا تو یہ بلپنس کوئی سٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے یا کوئی گھر میں آپ کا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کیا آپ ان کو سنگل پیس سپلائے کریں گے بلکل کر دیں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ منٹو منٹ پبلیسٹی ہے اور دیکھا جائے تو اگر ہمارے ان سے کسی کو کوئی بینفٹ ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں ربار بس ربار بس thank you علی بھائی ایک یہ مشین دیکھیں یہ ایم ڈی ہوتا ہے اور یہ وہی جی پی او مشینز ہوتی ہیں ویڈیو سپورٹ ان کی کنونشنل مشینوں کی نسبت تھوڑی سی اچھے ہوتی ہے بٹ اس میں ایک چیز کا خیال یہاں کے اٹماسفر پر رکھنا پڑتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ہیٹ اپ زیادہ ہوتی ہیں اسے کول اٹماسفر پر یوز کرنا پڑتا ہے یا اگر نہ بھی ہو ریگولر اٹماسفر پر یوز کریں تو چاہ سے سات گھنٹے یوز کرنے کے بعد اسے ریسٹ آئیے ہوتا ہے یہ ایک نگٹیو پوائنٹ ہے اس مشین کا بٹ یہ کہ مشین نوڈ آؤٹ بہت اچھی اور اچھے پرائس میں ہے یہ فارٹی تاؤزن میں ہے ایٹ جی بی رائم اور فائونڈ جی بی ہارڈس اچھا اور بیٹری بے کب اس کا بتا دے ہم لوگ وارنٹی دو گھنٹے کی دیتے ہیں بٹ یہ کہ دھائی تین گھنٹے سے پلس ملٹی میڈیا پر چل جاتی ہیں اور ان کیس دو گھنٹے سے کم ہوتا ہے تو اگر ہماری کوشش ہوتی ہے کسٹرمر کو بیٹری کا ریپلیسمنٹ فوری طور پہ دے کہ ان کا ٹائم کل ناؤں سرویس دے دیتے ہیں صحیح صحیح تو کیا آپ پارٹس بغیرہ بھی دیتے ہیں لیپ ٹاپ کے نہیں صحیح پارٹس میں بلکل بھی ڈیلنگ کرتے ہیں پارٹس میں آپ پورے لیپ ٹاپ بلکل ایسا ہی ایک اور پروڈکٹ بھی آپ کو دکھاؤں جنریشن سکس میں ہے کوئر آئی فائیو ڈیل لیٹیٹوڈ فائی فور سہن زیرو یہ بلکل بیسک ٹائپ مشین ہے یہ ایش دی ڈسپلی ہے فل ایش دی نہیں ہوتا اور ایٹھ جی بی رائم ہے ٹو فٹی سکس جی بی ایسس جی ہے اس کا ریٹیل پرائیس تقریبا ٹاٹالیس ہے بیچاس ہزار روپے ہمارے پاس چاوالیس فورٹی فور تاؤزنڈ میں مل جائے گیا یہ لیٹیم بیٹری ہے اس کا بیٹری بیکپ چار پلس چلا جاتا ہے لیکن ہم وارنٹی دو گھنٹے سے زیادہ کہ کسی بھی پروڈکٹ میں نہیں دیتے مطلب جیسے جنرلی ان کا پور پلس چلا جاتا ہے جیسے ایک پروڈکٹ میں پاپ مایکروسوفٹ سرفس ہے اس کا بیٹری بیکپ ٹیسٹڈ ہے آٹھ گھنٹے لیکن پھر بھی ہم دو گھنٹے زیادہ کا کمیٹمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کی ایکپیکٹیشن کم ہوتی ہے تو وہ کلیم کم سے کم ہوتا ہے جی بلکل یہ اٹھانا جی یہ لی بھائی سرفس بک ہے دو ہزار اکیس کا مارڈل ہے دو ہزار بھی اکیس کا مارڈل ہے یہ ہے یہ ہے جنریشن جن اور اس کا بیس پارٹ یہ ہے کہ اس میں سکس ٹی بی کا گرافک کارڈ بھی ہے بلٹن بلکل گیمنگ کارڈ ہی آویلیبل ہے اس میں جو کارڈ ہے وہ کارڈ کی بھی کٹیگریز ہوتی ہیں کوئی گیمنگ کے لیے سوٹ کرتا ہے کوئی رینڈرنگ کے لیے تو یہ گیمنگ پرپس کے لیے بیسٹ ہے سکسین سکسی ٹی آئی کا گرافک کارڈ ہے اس میں سکسین جی بی اس کی رائم ہے ٹو ففٹی سکس ٹی بی اس کی ایس سٹ ہے اور یہ ڈیٹیچ بی بھی ہے یہ ٹیکنیکل ہی ڈیٹیچ ہوتا ہے یہاں سے بیٹری شاید اس کی چارج ہوگی جب ہی ہوگا ڈیٹیچ اور ان لائٹ کے بعد ڈیٹیچ ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے بیٹری لو ہے بیٹری جب فل چارج ہو جائے گی تو ایکشلی یہ میکنیکل ہے جو بیٹن سے کام کرتا ہے اس کے بعد یہ ڈیٹیچ بھی ہو جاتا ہے سائی 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 تو اس کو ایسے انڈیویڈل ٹیبلٹ بلکل کر سکتے ہیں یہ جب ڈیٹیچ ہو جائے گا دونوں میں الگ الگ بیٹریز ہوتا ہے دونوں میں الگ الگ بیٹریز ہوتا ہے اس کی کیا پرائس چل رہی ہے یہ نئے میں تو خیر کافی کسلی ہے چار لاکھ سے اوپر کا ہے یہ ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا ون ایٹی میں ون ایٹی میں اور یہ ٹو کے ڈسپلی ہے فل ایش جیسے بھی پلس چاہتا اور وہی ڈیول کیمراز سارے فیچرز میرے کارے بہت ایڈوانس چیز ہے بہت ایڈوانس مشین ہے یہ بہت ایڈوانس مشین ہے بہت ایڈوانس مشین ہے علی بھائی یہ ایک ایچ پی کی مشین ہے جی تری تری فور ایٹ جی تری جنریشن سکس کو رائے فائب فور جی بی رام اور فائی ونڈیوانس مشین ہے اور اس کا پرائس بہت اٹریکٹیو ہے یہ پارٹی ون تا اوزن میں آپ کو مل جائے گی جنریشن سکس اور ایچ پی کی ایچ پی تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے ساری اس میں کیا کیا فیچرز ہے انٹرل ممبری ہوگی فائی ونڈیوانس مشین ہے چار جی بی کی ڈی ڈی ار فور رام ہے اور ایچ ڈی سیون ٹونٹی پی کیمیرہ ہے بیسک چیز ہے بالکل اس کو آپ گریٹ چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں ایس ایس جی لگانا چاہیں ایس ایس بی پلس ہار ڈسک لگانا چاہیں رام اس کی ترٹی ٹو جی بھی تک سپورٹ کرتی ہے بٹ یہ چیزیں آپ کو سب فردر اپ گریٹ کروانی پڑیں گی جو اس کا بیسک پرائس کے ساتھ ہے وہ چار جیپی ریم پانسو جیپی ہائر ڈسکا ایناف یار بیٹا ہے تری یہ کیا دکھا رہے ہیں علی بھائی یہ ہے ال جی کے برینڈ کی مشین ہے بہت ریئر آتی ہے مطلب ہم نے بھی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی فرسٹ ٹائم ہی آئی ہے میں خود آج سمرا لیپ ٹوپ ال جی کا لیپ ٹوپ اس کا ڈسپلی بہت اچھا ہے آپ ابھی دیکھیں گے اس کا مارڈل گرام کے نام سے آتا ہے اور اچھا یہ دیکھیں اگر آپ کیمرہ میں دکھا سکیں بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور سلم ہے سلم ہے بلکل ٹائپ سی ہے ٹائپ سی ہے اور جنریشن 11 core i5 ہے 11 جنریشن core i5 ہے یہ چارج نیون آپ کو ڈسپلی بھی دیتا اور 16 جی بیس کی ریم ہے 512 جی بیس کی ایس اسٹی ہے ایس اسٹی بھی بلکل ایڈوانس ٹیکنالوجی والی ہے این می ای می جو کہلاتی ہے اور فل ایش ڈی پلس اس کا ڈسپلی ہے اور اس کا نیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا پی پی آئی بہت زیادہ ہے پی پی آئی مینز جیسے آپ اگر کمپریٹیب لی کسی لیپ ٹاپ کو برائٹ لائٹ میں دھوپ میں دیکھنے تو لیپ ٹاپ کی سکرین آپ کو ویزیبل نہیں دیکھتی لیکن موبائل کے دیکھتی ہے تو یہ موبائل والی ٹیکنالوجی ہے بہت برائٹ لائٹ میں بھی اس کی سکرین آپ کو ویزیبل ہو جاتی ہے مطلب ڈی لائٹ میں باہر بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آؤٹڈور میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیٹری بیک اپ اس کا چھے گھنٹے پلس ٹیسٹ کیا ہوا ہے اچھا سکھ آور پلس ہے اور اس میں سسٹ کی بھی ڈیول سلوٹس ہیں آپ چاہیں تو اس میں دو سسٹ لگا سکتے ہیں اس کی ریم جو ہے سکسٹی فور جی بھی تک سپورٹی ہے اس کی پر سلوٹ 32 جی بھی کو بھی سپورٹ کرتی ہے یہ بلکل مطلب ٹوٹلی ایڈوانس چیز ہے ٹوٹلی ایڈوانس چیز ہے اس کی کیا پرائیس ہے بس یہ ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی داؤزن ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی داؤزن صحیح ہے سر فراز بھائی آپ تو جو لیپ ٹاک سیل کرتے ہیں کوئی اس کی وارنٹی وغیرہ دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں سر 15 ڈیس کی چکنگ وارنٹی ملتی ہے اور کوشش ہماری یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کیس اگر کسی ٹربل میں کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو اس کے اس پارٹ کو ریال ٹائم ریپلیس کر کے کسٹمر کا ٹائم بچا لیتے ہیں ملہ بیسا نہیں ہے کہ آپ کسٹمر دے گیا ہم ریپیر کر رہے ہیں پھر ان کو ایک ہفتے کے بعد دے رہے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ریال ٹائم سرویس مل جائے چلنے چلنے زبردست صفرہ بھائی آپ اپنی لوکیشن سمجھائیں گے ناظرین کو کہ اگر کوئی آپ سے بائے کرنا چاہے جی جی علی بھائی یہ مین ریگل چاک صدر پر ہیں کراچی ریگل ٹریڈ سکر کے نام سے بیلڈنگ ہے اس کے آفیس چاور میں تھرڈ فلور آفیس سمبر 313 اپنا وزیٹنگ کارڈ بھی دکھا دے گا جی جی بالکل کارڈ اٹھائے گا یہ میرا کارڈ ہے اگر آپ زوم کر کے دکھا سکیں ہماری برانچ ٹیکنو سٹی میں بھی ہے ٹیکنو سٹی جو ہے ریٹیل ہے وہاں پر یہ پرائیس آپ کو شاید نہ مل دے پائیں ہم لوگ چلے سر سر بھی بہت بہت آپ کا شکریہ جزاک اللہ سر ٹائم آپ نے دیا سر جزاک اللہ اللہ حافظ